گریلا جو انہیں بہترین لگتا ہے ہم نے ایکٹیو سکلز میں تفدیلی کر دی ہے اس امید سے کہ آپ لوگ نئے کریکٹر سکل مکس کو یوز کریں گے اور نئے ایکسپیئنس حاصل کریں گے کریکٹرز بف کینٹا جب کینٹا شروع میں آیا تھا تو ہم کینٹا کو شروع میں ہی کھڑا دیکھنا چاہتے تھے اس کو سب ٹیم میٹس کے آگے کھڑا دیکھنا چاہتے تھے تاکہ ٹیم میٹس گولی چلانے کے لیے تیار رہتے کینٹا میں تفدیلی کر دی گئی ہے اس کو ملنے والے دیمج میں کمی کر دی گئی ہے شیلڈ کے ٹائم اور کول ڈاؤن میں اب کینٹا کو ایک ٹینک کی طرح استعمال کر کے دیکھیں ہو کانگ ہو کانگ ایک خاموش اسیسن ہے لیکن اس کی سپیڈ تھوڑی کم ہے لہٰذا ہم نے اس کی سپیڈ میں تفدیلی کر دی ہے تاکہ یہ اپنے دشمن کو اڑا کے خائب ہو سکے مو بھی 34 میں ہو کانگ کو دیکھنا مت بھولیے گا نائری ہمارے کیم پلے میں گلو والز کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس کی گلو والز کو ڈیمج دینے والی سکل میں تبدیل کر دیا ہے اور اب اس کا اچھا دفعہ ہونے کی وجہ سے اس کی سکل اب گلو والز کو اور ڈیمج دے گی آخر کار گلو والز توڑنے میں ہم صرف سکائلر کی اجارہ داری نہیں رہنے دے سکتے وولف را بہت مشکل ہے ہیڈ چوٹ میں 30 پرشن کمی کے ساتھ ٹک کر لینا لہٰذا ہم نے اس پیچ میں اس کی سکل کی کم از کم شرائط میں کمی کر دی ہے اب کم از کم سپیکٹیٹرز کا نمبر 6 سے کم کر کے 3 کر دیا ہے اور اس کے پر اکس ہیڈ چوٹ کا ڈیمج سے دوسرے ڈیمج پر انحصار زیادہ کر دیا ہے اب اس کریکٹر کو استعمال کرنا مد بھولیے گا اسٹیفی اسٹیفی کا اسکل بہت اچھی ہے گرنیٹ سے بچاؤ کے لیے تاہم اس کی سکل کا کول ڈاؤن پیریٹ بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے پریئرز اس کی سکل کو استعمال نہیں کر پاتے لہٰذا ہم نے اس کی سکل کول ڈاؤن ٹائم میں کمی کر دی ہے تاکہ یہ میدان میں زیادہ سے زیادہ حضر آسکے ہم نے اور بھی ایکٹیف سکلز والے کریکٹرز میں تبدیلی کی ہے جن میں کلو، پرو نو اور ڈی بی شامل ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو بھی ایک موقع دیں گے فری فائر کے میدان میں کریکٹرز جن کی سکل کم کر دی گئی اسکائلر اسکائلر بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے جس کی وجہ سے باقی چیمپئنز کو موقع نہیں ملتا اس کی سکل بہت اچھی ہے اور کول ڈاؤن پیریٹ بھی بہت کم ہے لیکن اس کا کول ڈاؤن بڑھا دیا گیا ہے لیول ون پہ ایٹی فائف سیکنڈ تاکہ یہ اتنی تیز رفتار سے گلو واز تبھانا کر سکے الوک الوک ایک ہی لڑائی کے دوران دو دفع اپنی ہیلتھ بڑھا سکتا ہے اس کی وجہ سے دوسرے چیمپئنز کو مقابلہ کرنے میں مشکل ہوتی ہے تو ہم نے الوک کا کول ڈاؤن بڑھا دیا ہے تھوڑا سا لیول ون پہ سیونٹی سیکنڈ اور لیول فائف پہ ففٹی سیکنڈ زین زین کے لیے ایک طرح سے سکل میں کمی نہیں کیونکہ زین کی ہیلتھ اور گلو واز ڈیمج بڑھا دیا گیا ہے تاہم اس کی سکل صرف سکھ سیکنڈ تک ہی کارگر رہے گی اس وجہ سے فیر کی ایکیوریسی ہونا بہت ضروری ہے صحیح ٹائم اور ٹارگٹ پہ سکل استعمال کریں مشا مشا کا مقابلہ کرنا بہت مشکل تھا کیونکہ اس کا یوزر جب گاڑی پہ بیٹھتا تھا تو اس کی سپیڈ بڑھ جاتی تھی اور ڈیمج کم ہو جاتا تھا جس کی وجہ سے دشمن اس کا نشانہ بھی نہیں لے پاتے تھے اس لیے ہم نے اس کی گاڑی چلانے کی رفتار اور ڈیمج ریڈکشن سکل میں کمی کر دی ہے اب یہ کریکٹر کا مقابلہ کرنا تھوڑا آسان ہوگا پہلے کی نسبت پشلی اپ ڈیٹ میں ہم نے کافی سارے اپ گریڈبل ویپنز متعارف کروائے تھے جس کی وجہ سے باقی ویپنز کے استعمال میں کمی آگئی ان ویپنز کے استعمال میں توازن قائم کرنے کے لیے ہم نے اپ گریڈبل ویپنز میں اور دوسرے ویپنز میں تبدیلی کی ہے تاکہ ان میں توازن آسکے اس ایم جیز پشلی اپ ڈیٹ میں ان کی رینج میں کمی کرنے کے باوجود کافی ساری ایس ایم جیز ہیں جو ابھی بھی بہت اچھا چل رہی ہیں اس اپ ڈیٹ میں یو ایم پی اور وی ایس ایس میں کمی کر دی گئی ہے تاکہ ویپنز سسٹم میں توازن قائم ہو سکے رائفلز کچھ گنز زیادہ اچھا چل رہی تھی او بی تھرٹی تھری میں لہٰذا ہم نے ان میں تبدیلی کر دی ہے تھوڑی تھوڑی جس کی وجہ سے ویپنز میں توازن قائم ہو جائے گا تاہم اس کار میں ایٹ پرسنٹ آرمر پینٹریشن کی تبدیلی کر دی گئی ہے تاکہ باقی گنز کے ساتھ ٹکر لے سکے سنائپر ٹریٹمنٹ سنائپر بہت کم استعمال ہوتی تھی اس لیے او بی تھرٹی فور میں ٹریٹمنٹ سنائپر کی میکزین اور کولنگ سپیڈ میں تبدیلی کی گئی ہے افسوس سے بتانا پڑ رہا ہے لیکن باقی ساری گنز میں کمی کی جائے گی کیونکہ وہ زیادہ اچھا چل لہی ہے او بی تھرٹی تھری میں تو آپ لوگوں کو نئی اپڈیٹس اور تبدیلیاں کیسی لگیں آپ لوگوں کے خیال میں کونسا کریکٹرز زیادہ استعمال ہوگا کونسا ویپن اس اپڈیٹ کو بادشاہ بنائے گا کومنٹ کر کے ابھی ہمیں بتائیں نیا کیا ہے فری فائر میں سبسکرائب کرو معلوم کرو موسیقی